سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے ہاں آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچو ہم سبق کر رہے ہیں ہماری کائنات اس میں ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم الفاظ اور متزاد کریں گے متزاد الفاظ ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اُلٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں جیسے دن جو ہے وہ سورج جمکتا ہے اس میں اور اس کا متزاد جو ہے وہ رات ہے جب ستارے بھی نکلتے ہیں اور ہمیں چاند بھی نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اگلا لفظ ہے تلو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے تو تلو کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا اسی لئے ہم سورج یا چاند کے نکلنے کو تلو افتاب اور تلو محتاب کہتے ہیں محتاب چاند کا دوسرا نام ہے سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے اس لئے کہ ہماری زمین جو ہے وہ مشرق مغرب سے مشرق کی طرف اپنے مہور کے اوپر گھومتی ہے اس گھومنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے تلو ہو رہا ہے اور اسی لئے سورج جب تلو ہوتا ہے تو اس کی ترچی شوائیں ہمیں لال رنگ کی نظر آتی ہیں غروب ہوتے ہوئے بھی ترچی شوائیں ہو جاتی ہیں جسے ہمیں سرخ روشنی نظر آتی ہے غروب کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا دوبنا یا چھپنا یعنی تلو کا مجزات ہے غروب سورج ہمیں ہر شام یہ درست دیتا ہے موسم کے مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے آپ کو حضرت ابراہیم کی کہانی پتا ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن جید میں بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ سورج سب سے بڑا ہے تو انہوں نے کہا سورج میرا رب ہے لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شرق نہیں کرتے تھے تو ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ قرآن جید میں کہتے ہیں سورج نام میں کہ جب دیکھا سورج روشن تو کہا یہ ہے میرا رب یہ سب سے بڑا ہے کہ جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا اے میری قوم بے شک میں وزار ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا تو کسی سے دعا بانگنا کسی کے اگریس سجدہ کرنا کسی کو سمجھنا کہ وہ رزق دینے والا ہے یہ ساری باتیں شرق میں آتی ہیں اللہ جو ہے وہ اکیلہ ہی بڑا ہے اس کے ساتھ کسی کو شرق نہیں کرنا چاہئے تو حضرت ابراہیم کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ جو ہے وہ گلزار میں تبدیل ہو گئی اسی واقعے کی طرف لامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز سے گلستان پیدا گلستان پھولوں کے واقعے وہ کہتے ہیں اگلا لفظ ہے آسمان آپ اوپر دیکھیں نیلے رنگ کا آسمان چھتری تنی ہوئے اور اس کا کوئی ستون نہیں ہے اور آسمان کا جو متزاد ہے وہ ہے زمین یعنی ہمارے اوپر آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین پھر ہے اگلا لفظ صبح صبح کہتے ہیں جب رات کے اندھیرے کے بعد سورج نکلتا ہے روشنی چمکتی ہے اور صویرہ سہر پھارتی ہوئی روشنی اندھیرے کو پھار دیتی ہے اور شام جب تاریکی چھانے لگتی ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے تو شام کہتے ہیں سورج کا ڈوب جانا اختتام ہو جانا قرآن مجید میں آتا ہے قائم کرو نماز والے آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور قائم کرو فجر کی نماز بھی بے شک تو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا یعنی ہم اللہ کے آگے پوری نماز کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اہد کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا تو جب ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہمیں قائم کرنے کے لیے جھوٹ بدزوانی دھوکہ نافتول میں کمی حسد بیبت یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہمیں اپنی عمر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے سونا جب رات ہوتی ہے تو انسان تھک جاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے سو جاتا ہے اور اس کا متزاد ہے جاگنا جب صبح سورج نکلتا ہے تو ہم سب بستر سے اٹھ جاتے ہیں کام کاج میں لگ جاتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پردائش اب جا کر کے نکالنے والا صبح کی روشنی اور بنایا اسی نے رات کو سکون اور آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے اندازے مقرر کرتا ہیں اللہ تعالیٰ کے تو روشنی جب سورج نکلتا ہے تو ہمیں روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ حامی و مددکار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف تو ہم جس سیدھے رست دے گی اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ قرآن کی روشنی ہی ہمیں دکھا سکتی ہے تو پیارے بچو اللہ کی کتاب کو اس زبان میں بڑھو جو تمہیں سمجھ آتی ہو اردو زبان میں ترجمہ کے ساتھ تو یہ ہم نے ابھی الفاظ اور متزاد کیے سیدھے ہاتھ پہ الفاظ ہیں اور ساتھ ہی ان کے متزاد دیے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ بھی آیا ہوگا اچھا بھی لگا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی